اسلام علیکم خواہدین و حضرات بی ایس انگلیش کے سلسلے کے دوسرے کے پہلے ڈرامے کے دوسری ویڈیو کے ساتھ آگر حضر ہیں بی ایس انگلیش لیٹرچر کے سلسلے کے یہ ویڈیوز ہیں ڈراما ہے پرومیتیس باؤنڈ اس کو لکھا تھا آج ہزاروں سال پہلے یعنی پانچ سو کے قبل مسیح کے قریب ایسکلس نے اس کو لکھا تھا پہلا حصہ چار میں سے پہلا حصہ دیکھ چکے ہیں اب چار میں سے یہ دوسرا حصہ ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈاوٹ فردر ایڈو یعنی وقت جائے کرنے سے پہلے کہانی ڈراما شروع ہونے سے پہلے کے واقعات کیا ہے کہ کرونوز جو کے اولمپین خداؤں سے یا اولمپین دیوتاؤں سے پہلے کا ایک جو حکم رہا تھا اس کو شکست دی ہوتی ہے کہ اس نے زیوس نے جو کے دیوتاؤں کا ایک حکم رہا تھا اس نے کرونوز کو شکست دی ان دیکھر ورٹ پرومیتیس ہیڈ سائیڈی بیٹھ زیوس پرومیتیس نے زیوس کا ساتھ دیا تھا اس دنیو کینگ زیوس اندنٹڈ تو دیسٹروی اند ریپلیس ہمینکائنڈ انسانوں کو سزا دینے کے لیے زیوس دیوتا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پوری زمین کو برف سے ڈھک دے گا تو اس طرح انسان ساری انسان سردی کے مارے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے پرومیتیس فریسٹریٹیڈ ڈس پلان اب پرومیتیس زیوس کے اس منصوبے کو خاک میں بلانا چاہ رہا تھا شو ہومنز ڈیوز اف فائر اس نے کیا کیا انسانوں کو آگ جو پرومیتیس نے دیوتاؤں سے یعنی زیوس کے لوگوں سے چھرایا تھا پرومیتیس نے انسانوں کو مختلف آرٹس مختلف فنون سکھائے تاکہ وہ اس دھرتی کو پر زندہ رہنے کے قابل ہو جائیں فردیز ایکس اف ڈیفینس اس گستاخی کے جو حرکات تھی اس کی وجہ سے زیوس انٹینس تو پنش پرومیتیس زیوس پرومیتیس کو سزا دینا چاہتا ہے سیتھیا کے پہاڑوں میں وہ پرومیتیس کو ایک چٹان کے ساتھ باندھ کر اس کو سزا دینا چاہتا ہے زیوس کو پتاتا ہے کہ تمہیں سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے دیوتاؤں سے آگ چوری کی انسانوں کو آگ جلانا سکھایا اور زیوس کے ہاتھوں انسانوں کی تباہی کو اس نے روکنے کی گستاخی کی ہیفیسٹس شکلز پرومیتیس ٹو دی ماؤنٹین ہیفیسٹس جو کہ دیوتاؤں کا ایک لوہار تھا وہ پرومیتیس کو پہاڑ کے ساتھ باندھ دیتا ہے تینوں کیارکٹر یعنی پہلے حصے میں ہم نے کہا تھا کہ تین کیارکٹر تھے ان میں سے ایک لوہار تھا اور باقی دون ماندین وہ چلے جاتے ہیں سٹیج کے اوپر پومیتیس اکیلے رہ جاتا ہے پومیتیس اب قدرت کے مظاہر کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے سب سے پہلے وہ ہوا کو پکارتا ہے پھر وہ زمین کے چشموں کو پکارتا ہے زمین کو پکارتا ہے سورج کو پکارتا ہے وہ ان سب سے کہتا ہے کہ تم گوارہ ہو مجھو جو سزا دی جاری ہے یہ بہت بینصافی ہے پرومیتیس بیکمز اویر پرومیتیس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اس کو پڑھ پڑھانے کی پڑھوں کی آواز سنائی دیتی ہے وہ سمندر کی سمیل کو سمندر کی خوشبو کو کھینچتا ہے سمندری دیوتا اوشیانس کی بیٹی آواز پر آ جاتی ہے سمندر کے اندر غاروں کے اندر جب یہ پریاں ہوتی ہیں جو سمندر کے دیوتا اوشیانس کی بیٹی آتے ہیں ان کو وہاں پر غاروں میں اس آواز سنائی دی تھی ان کو ہتوڑے کے چلنے کی آواز جو جس وقت پرومیتیس کو چھٹان کے ساتھ باندھا جا رہا تھا وہ جو دیوتان کا لوہار تھا وہ بڑے ہتوڑی سے وہ کل ٹھونک رہا تھا اس کے آوازیں یہ پریاں سن لیتی ہیں سمندر کے اندر یہ جو سمندر کے دیوتا اوشیانس کی بیٹی آتے ہیں یہ وہاں پر آ جاتی ہیں اتنے جلدی میں یہ لوگ آتے ہیں کہ یہ جو ان کے جوتے پہننا سنڈلز وہ بھی پہننا بھول جاتے ہیں اس طرح ننگے پاؤں یہاں پہ آ جاتی ہیں پرومیتیس ان کو اشارہ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا راز ہے اس راز کی بدولت وہ جلد ہی زیوس سے زیادہ طاقتور بن جائے گا اب وہ راز کیا ہے اس کو اس کہانی کے یعنی پرومیتیس باؤنڈ کے تیسرے حصے یعنی تیسرے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ